السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو امید ہے آپ تمام خیرت سے ہوں گے آج ہم مضمون اردو جماعت سوام کی درسی کتاب سے آغاز کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہم نے پچھلی جماعت میں سبق صفائی کی پہلی بارت سے مطالعہ کیا تھا کہ اس عبارت میں کیا تھا کہ ہاتھ مودھ ہونے سے بھار بھار وضوح کرنے سے کیا ہوتا ہمارے جسم پر جو مائل ہیں وہ کیا ہے پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور ہم کیا ہے صفائی کے ساتھ اپنے نماز کو ادا کر سکتے ہیں اسی لئے پیانا بی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کرنے کے لئے پاکی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے کہا لیباس اور جگہ کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے لیباس یعنی کے کپڑے اور جگہ کا کسمیں نماز میں لیباس اور جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہوتا ہے جو بچے اپنا جسم اور لیباس پاک وہ صاف رکھتے ہیں اور صاف سترے رہتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے جو بچے کیا کرتے ہیں پاک صاف اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں پانی نہ کر اور اپنے لیباس کو صاف سترہ پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف سترہ رکھتے ہیں تو ان کی صحت کیا ہوتی اچھی رہتی ہے اور وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے بچے بہت کم بیمار ہوتے ہیں جو پاک صاف بچے رہتے ہیں اپنے لباس کو صاف رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں وہ کیا ہے بہت کم بیمار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں صفائی دو تھرہ کی ہوتی ہے صفائی کتنے طرح کی ہوتی ہے دو تھرہ کی ہوتی ہے ایک جسم کی صفائی دوسرا دل کی صفائی کونسا کونسی صفائی جسم کی صفائی اور دوسرا دل کی صفائی دل کی صفائی یہ ہے کہ آدمی کا دل حسد غرور حرس حرس جیسی بری باتوں سے پاک صاف ہو دل کی صفائی سے کیا مرد ہے دل کی صفائی کسے کہتے ہیں دل کی صفائی سے مراد ہے یعنی دل کی صفائی کا مطلب ہے آدمی کا دل کیا ہے نہ کہ جلن بلکہ جلن حسد یعنی جلن غرور حرس جیسی بری عادتوں سے پاک ہو وہ دل کیا ہے صاف دل ہے جو لوگ نیک اور اخل مند ہوتے ہیں وہ اپنے جسم اور دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک وصاف رکھتے ہیں جو لوگ نیک اور اخل مند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے دل کو برے خیالتوں سے محفوظ رکھتے ہو اپنے جسم کو گندگی سے پاک وصاف رکھتے ہیں بچوں تم بھی ہمیشہ پاک صاف رہا کرو بچوں تم بھی ہمیشہ کیا ہے پاک صاف رہا کرو یعنی اپنے جسم کو پاک صاف رکھا کرو اپنے دل کو پاک صاف رکھا کرو روزانہ صبح ہاتھ مو دھولیا کرو روزانہ صبح کیا کرنا چاہیے ہمیں ہاتھ مو دھولیا کر رہے اور مسواق بھی کیا کرے اور مسواق یعنی کی جس سے ہمیں کیا ہے ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ مسواق کرنے سے خیامت کی دن ہمیں جب ہم مرتے وقت کیا ہے کل میں شہادت نصیب ہوتا اسی لئے ہمیں مسواق بھی کرنا چاہیے جس سے ہمارے داتوں کی صفائی ہو سکتی اس سے مو کی گندگی دور ہو جاتی ہے مسواق کرنے سے مو کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور داتوں کی بیماری پیدا ہونے نہیں پاتے جس مسواق کرنے سے کیا ہوتا مو کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور داتوں کی بیماریاں جو ہوتی وہ نہیں ہوتی ہر نماز سے پہلے وضو کرو ہر نماز سے پہلے کیا ہے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہر نماز سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے وضو کرتے جس سے ہمارے جسم کو پاکی ملتی روزانہ ضرور نہ لیا کرو روزانہ کیا ہے ضرور نہانا چاہیے روزانہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ضرور نہانا چاہیے اپنا لباس پاک صاف رکھو خوشبو بھی لگایا کرو اپنا لباس جو ہم پہن رہے ہیں اسے کیسا رکھنا چاہیے پاک صاف رکھنا اور اس میں خوشبو لگایا کرو یعنی کہ ایتر کا استعمال کرتے ہوئے خوشبو لگایا کرو رہنے کی جگہ پاک صاف رکھو جہاں ہم رہتے ہیں یعنی کہ ہم جس گھر میں یا جہاں بھی ہم کہیں رہتے ہیں اسے پاک صاف رکھا کریں ہمیشہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھو ہمیشہ اپنے دلوں کو کیا ہے برے خیالات سے پاک رکھنا جس سے کیا ہوتا ہمارے دل کو سکون ملتا اور ہمارے پاس موجود جو گندگی ہے یعنی کہ جسم کی گندگی ہو یا دل کے برے خیالات وہ تمام کیا ہے دور ہو جاتے جس سے ہمیں بیماریاں کم آتی آج آپ کا ہوم وقت ہے یہاں پر چند الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں حسد یعنی جلن برائی غرور تکبر گھمن حرس یعنی لالچ ان تین الفاظ کے معنیوں کو بغیر کسی غلطی کے لکھی جزاک اللہ خیر